بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمپیئر سرکت اللہ تو الیکٹر مگنیٹک فیلڈ الیکٹر مگنیٹک فیلڈ کیوری میں دو پورشنز تھی ٹھیک ہے اور ایک الیکٹر اور دوسرا جو ہے وہ مگنیٹک تو یہ ہمارا مگنیٹک پورشن ہے تو اس مگنیٹک میں ہم نے پیسکے کلاس میں بائیوٹ سرگڑڈا ہم پڑھتے تھے اور اس لیکٹر میں ہم ایمپیئر سرکت اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے سو ایمپیئر سرکت اللہ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے the line integral of the magnetic feed intensity around a closed path equals to the current enclosed by the closed path ایک لیکن رہا ہے اچھیں تو یعنی شمی پر ایج دوٹ ڈی ایل سو اس ایک لکھو ایک لکھو میں یہ لکھتا ہوں تک میں آپ کو سمجھاتا ہوں کی یہ کیا ہے کارنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے کوئی کنڈکٹر ہے اور اس میں کرنٹ فلو ہو رہا ہے یعنی آئی کرنٹ اس میں فلو ہو رہا ہے اور اس کے ارد کی ارد ہوگا مگنیٹک فیلل سی ہے سو یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کو ہم ایچ سے ڈینوٹ کرتے ہیں سو اس کی وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے دی لائن انٹیگرل دی لائن انٹیگرل آف دی مگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی ایراؤن ایک لوسٹ پاتھ ٹھیک ہے کلوس ایراؤن ایک لوسٹ پاتھ ایک لوسٹو دی کرنٹ انکلوز بائی دی کلوسٹ پاتھ ٹھیک ہے تو یعنی ایچ ڈال ڈی ایل جو ہوگا وہ اس کرنٹ کے برابر ہوگا جو کیس سے ہو رہا ہے یعنی اگر اس سے فر ایک جامپل ٹین ایمپیر فلو ہو رہا ہے تو لائن انٹیگرل آف دی مگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو بھی کتنی آنی چاہیے ٹین ہی یعنی اس کی ایل جو وہ ہے مگنیٹک فیلڈ انٹینسٹ کی ہے ایچ ٹھیک ہے تو اس ایراؤنڈ دے کلوسٹ پاتھ ٹھیک ہے ایک لوسٹو ہاو مچ دے آئی انکلوز تو یہ اس کی ہے ڈیبنیشن ٹھیک ہے فر ایک جامپل لیٹ ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر آہ یہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے لیٹ ٹوٹل کرنٹ انٹ ایز آئی اور آئی اس میں آہ کرنٹ ہے آلسو کنٹر کنسیڈر دے کنڈکٹر ٹو بی سراؤنڈ بائی ان ایمیجنری کلوسٹ پاتھ یہ ایک ایمیجنری کلوسٹ پاتھ ہے ٹھیک ہے یہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے مگر کلوسٹ پاتھ ہونا اس کا اس کی لیے ضروری ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ آہ سفیریکل شیپ میں ہو یہ جو ہے آہ زگزگ پاتھ میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح تو یہ اور یا جو ہے یعنی اس طرح مگر کلوسٹ پاتھ ٹھیک ہے سو اس کی جو لنٹھ ہوگی ٹھیک ہے سو ڈی ایل بھی دی ویری سمال سیگمنٹ آف تی کلوسٹ پاتھ اس کی جو یعنی یہ پورشن جو ہے ٹھیک ہے اس پورشن کا آپ کو پتہ ہے ہم پہلے سمال پورشن لے رہے تھے ہیں اور پھر اس کو جو ہے یعنی ہم پورے انٹیگریشن اپلائے کر کے یہ جو آہ یہ جو ہم انٹیگریشن میں اس طرح کا ایک سرکل ڈرہ کرتے ہیں یہ سب میں اس کلوسٹ پاتھ کو شو کرتا ہے سو یہ اس کی انڈکیشن ہے اچھا تو یہ ہوئی اس کی سٹیٹمنٹ اب ہم آگے بڑھتے ہیں صحیح آہ فار اگزامپل اچھا کنسیڈر ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ایکسٹینڈنگ فروم مائنس انفینیٹی کیو انفینیٹی یہ ایک کنڈکٹر ہے صحیح اور اس میں سے آئی کرنٹ فلو ہو رہا ہے اور اس کی لینچ جو ہے وہ مائنس انفینیٹی سے پلس انفینیٹی تک ہے لیٹ تی کرنٹ اندیکن ڈیکٹر بھی آئی اس میں آئی کرنٹ ہے اور یہ اس کی اردکت لیٹ بھی دی پوائنٹ آف اوزرویشن ہم یہ کی کوئی پوائنٹ آف اوزرویشن ہے اور دی ڈیریکشن آف تی مگنیٹک فلی انٹینسٹی آپ کو پتہ ہے یہ ہم وہ تم برو سے رائٹ ہینڈ روز سے ہم وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ رائٹ ہینڈ اس سر رہا رکھیں تو جو تم ہے ٹھیک ہے وہ تم کرنٹ کی ڈیریکشن میں رکھیں تو جو وہ ہے یہ فنگرز جو ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کے اس کو جو ہے شو کریں گی ٹھیک ہے ایسی کرنٹ پاسیس تروں دی کنڈکٹر ای مگنیٹک فیلڈی جنریٹی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کرنٹ کرنگ کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے اردگیرد مگنیٹک فیلڈ پروڈیس ہو جاتا ہے ان آرڈر تو فائنڈ آوٹ دی ڈیریکشن آف دی مگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی آہ پڑا کھ م ولئے آٹی ہیں ای ڈیریکشن آہ ٹھیک ہے آپ کو یہ دیکھیں سرکولر اس میں ہے ٹھیک ہے تو اے فائی کی طرف اس کی وہ ہوگی ڈائریکشن ہوگی تو ایک چیز کوڈو ایچ اے فائی ان آرڈر ٹو پائنڈ آوچ دی مگنیچوٹ آف دی مگنیٹک پیٹ انٹنسٹی اٹ اپنی پوائنٹ پی کنسیڈر ایک کلوز پات پاسنگ تروں ڈی پوائنٹ پی آپ نے ایک ایسا کلوز پات کنسل کرنا ہے جو کہ اس کو کراس کر رہی نیس پی کو کراس کر ٹھیک ہے اچھا ہیونگ ریڈیس رو اس کا جو ریڈیس ہے دیکھیں یہاں بے شو کیا ہوا ہے یہ رو ہے ناؤ کنسیڈر ای ویری سمال سیگمنٹ آف تی سرکولر پات آپ اس کا ہم کوئی سمال پورشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سمال پورشن لیا ہے اور یہ ہے ڈی ایل اور ڈی ایل آپ پتہ ہے ایسی جو کوڈو آر ٹیٹا کے فارمولے کے مطابق اگر یہ لیت سبوز ڈی ایل ہے ٹھیک ہے تو اس ایکول ٹو یہ رو آر کی وجہ ہم رو لگ لیں گے ٹھیک ہے اور ٹیٹا یہاں پہ کتنا ہے ڈی فائی ہیں ٹھیک ہے انگل جو ہم نے سیلنڈرکل کوڈ اینٹ سسٹم ضرورت رہی ہیں ٹھیک ہے جی کنانو ڈی ایم پڑیوں ڈی ایم ایسی سو ایج ایج dot row دی لگے ہو جائے میں نے یہ وعلا یہ لکھتی ہے صحیح یہ یہ لکھتا ہوں میں نے دی لگے ہو جائے چھر حیاتی دی لگے اور ایج یہاں سے کیسی بھی یہاں سے لکھتا ہوں میں نے یہ یہ ٹھیک ہے تو ایج ایرو ڈاٹ اور یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے صحیح یہ بھی ایرو اور یہ بھی unit vector ایرو آسوری ایف آئی یہ بھی ایف آئی تو آپ کو بتا ہے اس کا وہ بنایا ہے صحیح اس کا ہم بنایا ہے اچھا تو ایج اپنی جگہ پہ رو یہاں سے ٹھیک ہے اور ڈی فائی بھی یہاں سے تو یہ تو آئی اب ہم جو ہے یعنی کلوز بات کلوز بات جو ہم نے سرکولر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی minimum limit کہاں سے minimum limit zero سے two pi اور maximum two pi یہ minimum اور یہ maximum ٹھیک ہے اوکے سو zero سے two pi so h rho d pi ٹھیک ہے zero سے two pi تو اب اس میں limit put کریں تو two pi minus zero ٹھیک ہے تو h rho 2 pi یہ آئے یہ آگیا ہے ایمپیئر سرکو ٹرلا کی ٹھیک ہے اچھا آپ ایچ یہاں سے h فائنڈ کریں گے تو h is equal to i divided by rho 2 pi اور اس کا یہ تو مگنی چھوٹ ہوا اور ڈائریکشن جو ہے یہ اے فائنڈ اس کی جو ہے وہ ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے اچھا اب کوئیک جیل کیبل صحیح سو کوئیک جیل کیبل میٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو اس میں کنڈکٹرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک اینر کنڈکٹر اور ایک ہوتا ہے اس میں آؤٹر کنڈکٹر صحیح یہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے جو ہے اے ڈی ریڈیس آف ڈی اینر کنڈکٹر ریڈیس آف ڈی آئی این میں لکھ لیتا ہوں اچھا اور بی جو ہے اب دیکھیں اب یہ آؤٹر کنڈکٹر کا آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک پائپ نمہ ہے صحیح تو اس پائپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اینر وال ہے اور ایک آؤٹر وال ہے صحیح تو اینر وال تک اس کا جو ریڈیس ہے وہ بھی ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہاں تک نشان لگایا ہوا اور آؤٹر وال تک ٹھیک ہے وہ ہے سی اس کا ریڈیس ہے تو جو آؤٹر کنڈکٹر ہے اس کے ٹو سرپسز ہیں ٹھیک ہے آؤٹر اور اینر یہ کیے والا آؤٹر سرفس اور یہ ہے اینر سرفس تو آؤٹر سرفس تک جو ریڈیس ہے وہ سی ہے اور اینر تک وہ بھی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ ہے اچھا یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ یہاں سے اینر سے جاتا ہے ٹھیک ہے اور آؤٹر سے واپس آ جاتا ہے یہاں دیکھیں آپ کو ڈائریکشن سے بھی اندازہ ہوگا یہ دیکھیں آپ کو ڈائریکشن اور پھر ریورس اس کا جو ہوتا ہے وہ آؤٹر کنڈکٹر چاہتے ہیں یہ اینر سے اور یہ آؤٹر سے ٹھیک ہے اچھا سو کنسیڈر ایک کرنٹ کرنگ کنسیڈر ایک کرنٹ فلوائنگ آہ ان دی اینر ڈائریکشن آہ ان دی اینر کنڈکٹر اس این اپور ڈائریکشن دیکھیں یہ اپورٹ میں ہے اور آؤٹر جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ ہے اچھا آلسو کنسیڈر ڈائریکشن دیکھیں یہ سالیڈ ہے تو اس میں کوئی اینر آؤٹر نہیں ہوگا مگر یہ ایک ہالو پائپ ہے صحیح نما ہے تو اس میں انر ہو بھی ہوگا اور آؤٹر بھی ہوگا اب جے اسی کرنٹ آہ ڈینسٹی ٹھیک ہے جے کرنٹ ڈینسٹی ہے اور یہ جو ہے کرنٹ کیرنگ کرنٹ کیرنگ ان ایونٹ ایڈیا صحیح ایک جے آئی اور ایک جے او تو کرنٹ ڈینسٹی آف اینر کنڈکٹر اور کرنٹ ڈینسٹی آف دی آؤٹر کنڈکٹر جے آئی اور جے جے او ٹھیک ہے ناو ایڈیا آف اینر کنڈکٹر اچھا پائی آر سکویر ہوتا ہے ناو اینر کنڈکٹر دیکھیں اب جے جو کوڑو آئی ٹھیک ہے آئی تو چلو ہو جائے گا وہ تو مگر ایڈیا آپ دیکھنا ہے تو ایڈیا جو ہے وہ پائی آر سکویر ہے ان کا اس کا ایڈیا اور اس کا ایڈیا جو ہے وہ چینج ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہوگا پائی اے سکویر کیونکہ اے جو ہے وہ اینر کنڈکٹر کا ریڈیس ہے صحیح اچھا اے فیکٹو ایڈیا آف ای آوٹر کنڈکٹر دیکھیں پائی سکویر مائنس پائی دیکھیں یہ اگر میں آپ کو بول یہ یہ ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے کتنا یہاں سے یہاں تک ہے بھی اور یہاں سے یہاں تک ہے سی تو یہ والا جو ایڈیا ہے یہ والا صحیح یہ والا یہ کتنا ہوگا یہ ہوگا سی مائنس بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ جو وہ ہے پورشن ہے ٹھیک ہے یہ سی مائنس بھی ہوگا تو اب اب پائی آر سکویر میں آپ آر کے بجائے لگتے ہیں تو یہ ہوگا پائی سی مائنس بھی ہول سکویر ٹھیک ہے سی سوری پائی پائی سی سکویر مائنس پائی دونوں میں موٹیپلائی کر لیں ٹھیک دونوں میں موٹیپلائی پائی بھی سکویر ٹھیک ہے تو پائی سی سکویر مائنس پائی بھی سکویر اچھا اب جے آئی یعنی انہر کنڈکٹر کا کرننسی ٹھیک نہ ہوگا جی آئی ڈواری پہ پائی سکویر آؤٹر کا کس طرح ہوگا جی ناوٹ آئی ڈواری پائی سی سکویر مائنس بھی سکویر اچھا اب ہم پوائنٹ ڈیفرنٹ ڈوکیشن پہ لیتے ہیں تو یہ میں نے میٹرم میں بھی اس طرح ایک کوئی سن دیا تھا آپ کو کہ پوائنٹ آف ایسرویشن میں نے ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ دیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ آہ وہ فائنڈ کاری ٹھیک ہے کیا پتہ ہی الیکٹری فیل انٹینسٹی کیا تھا مگر وہ اس میں بھی میں نے پوائنٹ ڈیفرنٹ اس میں دیئے تھے ٹھیک ہے تو اس کو آپ غور سے سنے کہ یہ اس میں کس طرح ہوگا فار اگزامپل ہم میں پوائنٹ آف ایسرویشن جو لیتا ہوں وہ اس کی جو لیندھ ہے وہ اینر ریڈیس یعنی اینر کنڈکٹر کا جو ریڈیس ہے اے اس سے زیادہ ہے اور بی سے کم ہے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا اب فار اگزامپل یہ میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تو ہے اے آپ کو پتا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہے بی اور یہاں سے لے کر سنٹر سے لے کر یہاں تک ہے سی تو یہ ہوا اے یہ ہوا بی اور یہ ہوا سی اچھا پوائنٹ آف ایسرویشن جو ہے وہ اے سے زیادہ ہے یعنی اس سے زیادہ ہے اور بی سے کم ہے تو یہ نہیں یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا جو وہ ہوگا اس کو میں پھر رو کہوں گا پوائنٹ آف ایسرویشن کا جو ریڈس ہوگا یعنی اس کا ریڈس اے اس کا ریڈس بی اس پوائنٹ آف ایسرویشن کا ریڈس کتنا ہوگا وہ ہوگا رو صحیح اچھا سو اب ہمیں پتہ ڈی ایل جو ہے وہ اس سے پہلے ہم بچک ہیں ایسی جو کو آر دیٹا تو ایسی جو کو ڈو آر آر یہ ہے اور دیٹا یہ ہے ٹھیک ہے اور اندر ڈائریکشن آف اے فائن اچھ اپلائنگ اپ اے سی ایل ایسی کے الگامت ہے اپیر سرکوٹر لاؤ اچھا سو ایچ ڈاوٹ ڈی ایل ایس اکوڈ ڈو آئی اچھا ایچ جو ہے وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اور ڈی ایل یہ اسے پہلے ہم کر چکے ہیں اور وہ یہ پروف آگے وہ یہ پہلے ہم پروف کر چکے ٹھیک ہے اب پوائنٹ آف ایسرویشن جو ہے وہ یعنی زیرو سے ٹو پائے لیا اور ٹو پائے مانے زیرو وہ سارا گھر ٹھیک ہے یہ اسے پہلے ہم کر چکے اچھا پوائنٹ آف ایسرویشن جو ہے وہ سی سے اس گریٹر انسی لے یعنی یہاں پہ لے لیں اب ناو پوائنٹ آف ایسرویشن اس اوور ہیئر یعنی گریٹر دن سی ہے اب باہر ہے سو اپلائنگ اپیر سرکوٹ اللہ آئی انکلوز ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کتنا کرن انکلوزڈ ہے وہ دیکھنا تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں اب اس سرکل میں دو کرنڈ جا رہے ہیں دیکھیں پورا سرکل ہے اس کے اندر ایک کرنڈ وہ ہے جو کہ اپورڈ جا رہا ہے اور اور وہ کرنڈ بھی ہیں جو کہ ڈاؤنوڈ جا رہے ہیں صحیح اور یہ وہ یعنی سی سے بھی باہر ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سی سے باہر ہے یعنی پوائنٹ آف ازرویشن یہاں پہ ہے کہیں ٹھیک ہے سو یہ جو کرنڈ ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا یعنی اپورڈ کرنڈ جو ہے اچھل بھی کینسل آؤٹ ویڈ ڈی ڈاؤنوڈ کرنڈ بیکاوز ان کی مقنیچوٹ سیم ہے اور ڈائریکشن اپوزڈ ہے فار اگر یہ ٹین ایمپیر ہے تو یہ والا مائنس ٹین ایمپیر ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم ہم سم آپ کرتے ہیں تو اس کا آنسر کیا آتا ہے تو آئین کلوز اس میں ہوگا ہے کہ آئی مائنس آئے کیوں لکھا ہے ایک کرنڈ اس میں جو ہے اپورڈ کیوں اس اس چونکہ ہم نے پوائنٹ آف ضروریشن لیا ہے گریٹر دن سی ٹھیک ہے یعنی سی سے بھی باہر ہے تو جب سی سے باہر ہوگا اب میں اس ویگر کی طرف جاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ لیا ہے پوروڈ نصر یہاں پہ لیا ہے تو اب اس کے ایرد میں اگر کلوز پات کنسل کروں گا تو اس میں دونوں کرنٹ آئیں گے یہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپورٹ ہے یہ دونوں ڈاونڈر ہے تو یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے تو زیروہ تو آئین کلوز کتنا ہوگا تو ہڈ ایک ڈاٹ ڈی 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 ڈ ایسی کو ڈزیرو بکاوت او ڈی ڈیرکشن تو اگر وہ جیرو ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی زیرو ہو جائے گا صحیح ڈیل تو زیرو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو لیندھ ہیں تو جب یا تو یہ زیرو ہوگا یا زیرو پروڈکٹ میں اگر پروڈکٹ زیرو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ زیرو ہے اور یا یہ زیرو ہے فار اگزامپل اب اے ہم کرتے ہیں نا کہ اے مٹیپلائے بی اس اکول تو زیرو کیا مطلب ہے یا تو اے زیرو ہے اور یا بی زیرو ان دونوں میں سے ایک زیرو ہے یا تو دونوں زیرو ہیں وہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے مگر ان دونوں سے کم از کم ایک زیرو ہے یا یہ زیرو سے یا اگر زیرو ہے اگر یہ 10 بھی ہے تو پروڈکٹ dzیرو آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح تو یہ تو زیرو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو لینڈ ہے اور یہ dos part carlent ہے اور کلوس part carlent ہم نے زائرے بات کہ وہ نون زیرو ہوگا ہے تو جب یہ نون زیرو ہے یعنی یہ اس طرح انسان اس کی ہے تو پھر ظاہرے بات ہے یہ تو زیرو ہو سکتا ہے تو یہ پہنی کے لش یہ ہے کیونکہ اس کا product Six ہے تو ان دونوں میں سے ایک زیرو ہے تو اچھا اب ہم پوائنٹ آف ایزاروشن لیتے ہیں اے سے بھی کم لیتے ہیں یعنی انر کنڈکٹر انر کنڈکٹر کے اندر لے لیتے ہیں یعنی یہاں پہ لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ رہا آپ کا پوائنٹ آف ایزاروشن اب اس کے اردگرد ہم لگیں گے وہ ایک امیجنری ماری انکلوز پاتھ ٹھیک ہے تو آپ کو پیتہ حدہ ایزاروشن الیجکوٹ آئی انکلوز ٹھیک ہے اب اس میں جی آئی دیکھر اینہر کنڈکٹر تو اندر کنڈکٹر اس میں کرنٹ انوال ہے تو جئ آئی آپ کو پتہ آئی ایڈوارڈ بائے ہے یعنی کے پوٹل اے لیا تو آئی ڈوارڈ بائے پائی اے سکویر ٹھیک ہے انٹو پائی ٹھیک ہے آہ پائی رو سکوئر تو آہ دیکھیں ناں جے کس چیز کے برابر ہے جے برابر ہے ہائی جوارڈے بائی ایک ہے تو پوائنٹ آب ازرویشن کے اے کتنا ہے پوائنٹ آب ازرویشن کے اے ہے یہ کیونکہ پوائنٹ آب ازرویشن کا جو کلوز وہ کلوز پاتھ ہوتا ہے اس کا ریڈیس میں آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو ہم آہ رو کنسیڈر کر دیں تو پائی پوائنٹ آب ازرویشن کے ایریا پائی رو سکوئر اچھا اب الگ سے جائے جے فائنڈ کریں گے جے آئی تو جے آئی آئی دوارڈ بائی پائی سکوئر ٹھیک ہے پائی پائی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا آئی رو سکوئر دوارڈ بائی سکوئر تو یہ آگے اگر پوائنٹ آب ازرویشن یہاں ہے ٹھیک ہے انہر کنڈکٹر کی اے سے کم ہے یعنی اس کے انتر ہے ٹھیک ہے اچھ اب اگر کیس فور وہ بی سے کم ہے اور سی سے زیادہ ہے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا میں ایک یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ناؤں دی پوائنٹ آبسرویشن is over here بی سے کیا ہے زیادہ ہے اور سی سے کم ہے اب میں کلوز پات یہاں پہ کنسیڈر کروں گا ٹھیک ہے وہ میں ڈراؤنی کر سکتا ہم کر یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک جو وہ ہوگا ہوگا وہ ریڈس دیکھیں جب بھی پوائنٹ آف ایزرویشن ہو جا اس کا کلوز پات کا ہے وہ رو آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آؤٹ ور آؤٹ ورٹ کرنٹ اس میں ڈال میں دیکھیں یہاں پہنہ ہے تو زیادہ ہی بات آؤٹ ورٹ کرنٹ اس میں انوال ہے اچھا سو اب اچھا آئی انکلوز آئی این پلس آئی ناٹ ٹھیک ہے دونوں کرنٹ اس میں وہ ہیں مگر اب اس کا وہ دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے آہ تو آئی ان پلس آئی ناٹ تو آئی ناٹ اچھا اب پہلے ہم آئین آئی ناٹ فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ناٹ is equal to مائنس جے وہ مائنس اس وجہ سے کہ کرنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ ہے اپورٹ کا ہم نے پلس دیا ہے تو ڈاؤنڈوڈ ہم پھر مائنس لیں گے تو مائنس جے ناٹ پائی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا اس کا رو سکوئر مائنس بی سکوئر ٹھیک ہے اب سی سکوئر مائنس بی سکوئر نہیں ہوگا کیونکہ پوائنٹ آف ان دونوں کی بیچ ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ رو سکوئر مائنس بی سکوئر ہوگا ہائیر جو ہوگا وہ بی سکوئر ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کہاں پہ میں نے دیا تھا یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے یہ بی ہے تو بی سے تو زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا آہ یہ فر اگزمپل آؤٹر کا یہ سی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ تو اس سے زیادہ ہے تو سی اپ رو سکوئر منس بی سکوئر ہو گا جسے وہاں آئے گا تو آئے چی سکوئر مانس بی سکوئر ٹھیک ہے اور پائی یہ پائی سکوئر نہیں پائی ہے پائی رو سکوئر منس بی سکوئر اچھا پائی پائی گن سل ہو جائیں گے رو سپیر منس بی سپیر that is because of the point of observation اور یہ جو ہے آوٹر کنڈکٹر کا اپنے ایڈیا ہے سی تو پائی بائی تو گنس لوگ یہ لیا ہے اچھا اب اس ایکویشن میں پٹ کریں آئی ناٹ آکے ہمارے پاس وہ یہ ہے تو آئی مائنس یہ مائنس اصل میں اس وجہ سے ہے ٹھیک ہے ورنہ تو وہاں پہ پلس ہے ٹھیک ہے آئی مائنس آئی یہ ٹھیک ہے وہ سیم لے لیا اور سیم لینے کے بعد میرے پاس یہ آگیا اب اپلائنگ دیکھیں ایمپیر سر کو ڈالا یہ تو آئی انکلوز تھا نا ٹھیک ہے اب ایمپیر سر کو ڈالا کی مطابق یہ دیکھیں ٹو پائی رو ایچ یہ ہم اسے پہلے پروف کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے ٹو پائی رو ایچ رو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ٹو پائی ایچ رو اور یہاں پہ برابر ہوا یہ ایسا میں برابر ہے آئی انکلوز برابر ہے ٹو پائی رو ایچ کے اور آئی انکلوز اس کے بھی برابر ہے تو اس کا مطبق ہے کہ یہ دونوں برابر ہو ٹھیک ہے تو ٹو پائی رو ایچ اس کے بھی اس میں کچھ اگزامپل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اگزامپل کیا کہتا ہے ایکسپریس ایچ این آر سی ایس پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس کو آر سی ایس میں ایکسپریس کریں ٹھیک ہے اچھا سو ہے ایڑ پی ذیلو پائنٹ زیرون کو ایڑ بیش ایڑ بیش ایڑ پائی ایڑ جو بھی نید آرہ پی ایڑ بیش ایڑ بیش ایڑ بیش ایڑ بیش ایڑ مہا ڈالی تیک شخص بڑ آرہ پی آرکھڑ بیش ایڑ بیش ایڑ بیش ایڑ ایڑ پی آرہپی آرہ تیکش کوئنکشل کیبل کا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ a is equal to 3 mm b is equal to 9 mm c is equal to 12 mm اور آئی یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پتہ ہے radius of the inner conductor b radius of the outer surface outer conductor اور یہ جو ہے sorry inner surface outer conductor اور یہ outer surface outer conductor c صحیح اور آئی اس میں جو پلو ہو رہا ہے وہ پوائنٹ ایٹ ہے چاہے اے میں ہو یا بی میں ٹھیک ہے یا سی میں ہو اچھا اور سینٹر ایٹ زیڈ ایکسس اس کا جو انہیں اس طرح ہم نے پوزیشن میں رکھا ہے کہ اس کا سینٹر زیڈ ایکسس کی طرف آ رہا ہے اچھا تو ہم پہلے اے پارٹ سالف کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ پوائنٹ آف ازرویشن ہے 0.01 پہ تو دیکھیں یہ 0.01 یہ ہوگا ہے اور ایکس وائی بھی 0 ہے زیڈ بھی 0 ہے تو وائی اس میں نہیں ہے زیڈ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں وائی نہیں ہے زیڈ بھی نہیں ہے تو یہ آن یکس سلائن ہوگا تو یہ آن یکس سلائن ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہے آہ ٹو کنڈکٹرز ہیں ٹو کنڈکٹر فیلمنٹس 0.08 ہے آہ ن ڈزیٹ ی زی ٹ این 0.08 منس ای زیڈ اچھا ایٹ ایک ٹ ایکس ڈی 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 ہے دیکھیں یہ کنڈکٹر یہ پڑا ہے ٹھیک ہے مگر جو پوزیشن ہے اس کی وہ ایٹ ایکس ایکس ہے ٹھیک ہے یہ 0.015 ٹھیک ہے یہ 0.015 ہو گیا ایکس وائی بھی 0 اور زی بھی 0 اور جو کنڈکٹر ہے وہ ایٹ ایکس ہے ہے یہ نیس طرح ہے اور اس میں جو کرنٹ ہو رہا ہے وہ 0.08 ایٹ 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 اچھا سو اب ان میں اچھا ون میں نوہ دیکھت اور ان ان فائنائیٹ لینٹ آف کنڈکٹر آپ کو پتہ ہی ہم نے پروف کیا تھا یہ چکاہی بھی انفیناٹ کنڈکٹر ہے تلوک ایک ایسا کہیں گے رہے ہیں تو کنڈکٹر ہم اس کے لیے ، ایک ایک ایسا لے میرے چیز واقعی حدز ہے ہے اور دوسرا جو ہے وہ ماینس ایٹس ہے ٹھیک ہے یہ اچھا سو کنسیڈر کنڈکٹر وان ایچ ون از اکیوٹو ڈیرو پانٹ ڈیرو ایٹ آئی کے بجائے ڈیرو پانٹ ڈیرو ایٹ لگا کیونکہ یہ ایٹ میٹیم بے رہے ٹھیک ہے جو اور بار ٹو پائی اور رو ڈیرو پانٹ ڈیرو وان ٹھیک ہے یہ پانٹ آف ایسرورشن ہی ہے ایچ ون ایز اکیوٹ یہ آگے ہے consider conductor 2 0.08 ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو پوائنٹ 1 15 minus 0.01 ٹھیک ہے ٹھیک ہے س Есть دوسرا تو اصل میں اور سے تھا تو اس��に وہ صد میں یہاں پہ ہو گئے ڈیڈہ پانڈ جیڈہ پانڈ جیڈہ open زیرو تو یہاں بھی ju?"10156901 تو یہاں پہ ہے دوسرہ تو آریجن پہ تھا اس وجہ سے وہ ڈیڑو یہاں پہ تھا ٹھیک ہیں تو 0.015 001h2 یہ آگیا ہے جی ٹھیک اس کو کیلکولیٹ کر ہے یہ آگیا ہے اب ان دونوں کو ایڈ کرتا ہی ہیں اٹ کیا تو یہ آگے اب یہ کس میں ہے یہ ہے سیلنڈرکل کوڈرینٹ سسٹم میں اور ہمیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کس میں فائنڈ کرنا ہے آر سی ایس میں فائنڈ کرنا ہے تو ایچ ایکس ایچ وائی یہ آپ کو پتہ ترانسفورمیشن کا یہ طریقہ ہے یہ اس سے پہلے بھی ہم کہیں بار کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو فائی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے فائی جو ہے ٹینجن انورس وائل اور ایکس تو وائی کی ویلیو انہوں نے دی ہے 0 ہے اور ایکس کی ویلیو 0.01 ہے دیکھیں پائی کی ویلیو 0 ہے اور ایکس کی ویلیو 0.01 ہے تو یہ آگے ایٹ انجن انورس یہ 0 اس سے بھی 0 آتا ہے ٹھیک ہے سو اچھا سو پائی جوکل ٹو 0 اب آسان ہو گیا یہاں پہ جدر جدر پائی ہے ادھر ادھر 0 لکھیں ایچ رو پورشن 0 ہے ایچ زیڈ پورشن بھی 0 ہے ایک ہی ایچ کا وہ ہے وہ ایلانگ دی ای فائی ڈائریکشن ہے تو ای ایف آئی میں میں نے کیا لکیا یہ یہاں سے 3011 سو کریں رو انٹو کولم پلس رو انٹو کولم پلس رو انٹو کولم تو یہ تو آگے زہر بات 0 ہے یہ بھی 0 ہے تو صرف اونلی یہ ویلیو آگے ایلانگ دی ای وائی ایچ ڈ آئیچ پر 3.81 ایلانگ دی ای وائی ڈائریکشن ایمپر پر میٹر اچھا اب بی پارٹ اس کا جو تھا وہ کوئیک جل کیبل کا کوئیک جل کیبل میں دیکھیں اے بی اور سی دیا ہے یہ آپ سن لیں ٹھیک ہے پوائنٹ آف اوزرویشن ہے 0.01 ٹھیک ہے یعنی 1 دیکھیں 1 2 3 یعنی 10 ملی امپیر ٹھیک ہے 10 ملی امپیر یاد رکھیں یہ 3 ملی امپیر یہ 9 ملی امپیر یہ 12 ملی امپیر اور پوائنٹ آف اوزرویشن ہے 10 کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ وہ بی اور سی کے بیچ میں ہے یہ یہاں پہ آپ لوگ انفیس ہو کہتے ہیں میٹram میں بی اور سی کے بیچ میں یہاں ٹھیک ہے بی اور سی کے keحسار تکونسا والا ghost ہوات grandma bad day سو بھی اور سی کے بیچ میں ہو یعنی بھی کتنا ہے یہاں پہ دیکھیں بھی ہے نائن اور پوائنٹ آف ازرویشن ہوں تو اس کا فارمولا کیا ہے یہ بس ڈائرک یہاں سے اچھ اسکوڑو آئی انٹو سی سکویر مانس رو سکویر ڈوارڈ بار ٹو پائے رو سی سکویر مانس بی سکویر ہوگی سارا ٹھیک ہے تو یہ فارمولا دیا اور یہاں پہ یہ لکھ دیا ٹھیک ہے آپ پوٹنگ ہے آئی کی ویلیو ہے پوائنٹ ایٹ سی کی ویلیو بھی گیون ہے رو کی ویلیو آپ کو پتہ ٹین میلی امپیر ٹھیک ہے سی کی کل میلی امپیر بی کی آہ نائن میلی امپیر ٹھیک ہے تو وہ یہ نائن ہے میلی امپیر تو اس سے آگے ایچ ٹرانسفار ان آر سی ایس اگر یہ اس میں ہے تو ٹرانسفارمیشن کا تیرکہ یہ ہے یہ پورا آپ کو بنے کرنا ہے میں بے دخواہر ڈائریکٹ لکھا ہے مگر یہاں پورا کر کے آپ نے ٹھیک ہے یہ آگیا در ڈائریکٹن آف کے ویلیو آٹھیک ہے اچھا تو یہ تا آہ ٹھیک ہے پہلا اور ہم یہ میں آپ کو دوسرا لنک شیئر کروں گا تو اس سے پھر آپ لوگوں نے یہ کرل والا اس میں کر لیں گیا ٹھیک ہے